کرونا کے بڑھتے سائے ایشیای سٹاک مارکٹ تک پہنچ گئے کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندھی ہنڈرٹ انڈکس نو سو پوائنٹ سے زیادہ گر گیا سرمایہ کار سر پکڑ کر بیٹھ گئے کرونا کیسز کو چھپاؤ امریکی سادر کا دور ہے بھارت کامیاب بناو بھارتی حکمت عملی کا بھانڈا گھر کے بھیدیوں نے سوشل میڈیا پر پھوڑ دیا ٹویٹر پر ہیش ٹیک انڈیا ہائیڈنگ کرونا سٹرائک ٹرینڈ بن گیا سارفی نے لکھا کہ رالہ میں تین ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہو چکے سرکار ٹرمپ کے دورے پر سچ چھپا کر جرم کی مرتقب ہو رہی ہے بھارت میں پاکستان کی تاریف امریکی سادر ڈانلڈ ٹرمپ کا دورہ بھارت احمد آباد سٹیڈیا میں خطاب کے دعاران کہا پاک امریکی تعلقات بہت اچھے ہیں کوششوں کی بدولت مزید بہتری کی آثار نظر آ رہے ہیں جنوبی ایشیا کے تمام ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے استحقان اور ہم آنگی کے لیے پر امید ہیں نئے اچھارڈی جنرل خالد جعوید خان کہاتے ہی بڑا فیصلہ جسٹس قاضی فائزیسہ کیس میں حکومتی نمائندگی سے معذرت کر لی عدالت نے نئے وکیل کو تیاری کے ساتھ تیس مارچ کو پیش ہونے کی دائت کر دی ادریہ کی آزادی کو کوئی خطرہ نہیں جسٹس عمرتہ بندیال کی ریمارکس قرآن پاک کی صورت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ گمان پر چلنا اور جاسوسی بھی گناہ ہے وفاقی وزیر قانون فاروغ نسیم نے سابقے ٹانی جنرل انور منصور خان سے معافی مانگ دی کہا انور منصور بڑے بھائی کی طرح ہے وضاحت کی کہ نئے ٹانی جنرل خالد جعوید خان کی تائناتی پر کوئی تحفظات نہیں اپنے عہدے سے استیفہ دینے کی باتوں کو بھی رد کر دیا بجلی سارفین کو ریلیف دینے کی دیاری وزیراعظم کی زیر صدارت تہم اجلاز عمران خان کہتے ہیں عوام کی مشکلات کا اندازہ ہے حکومت تین سو یونٹ تک استعمال کرنے والے سارفین کو ریلیف فراہم کرنا چاہتی ہے جہاں تک ممکن ہوگا آسانیہ فراہم کی جائیں گی حکومت کی کوشش ہے کہ قیمتوں میں استحقام کو یقینی بنایا جائے سارفین اور سنتوں کو مناسب قیمت پر بجلی فراہمی اور توانائی شعبے میں اصلاحات اولین ترجیح ہے اپرل میں دنیا کی بہت بڑی شخصیت ایمل ون کا افتتا کرے گی وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید کا بڑا اعلان کہتے ہیں ریلوے میں انقلاب آنے والا ہے حکومت کا یہ سب سے بڑا کام ہوگا عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں وفاقی حکومت سننے کے لیے ہی تیار نہیں وزیراعہ سندھ مراد علی شاہ کی تنکی کہا ہر غلطی کا ملبا پچھلی حکومتوں پر ڈال دیا جاتا ہے زیادہ بولنے پر مراد سعید کو وفاقی وزیر بنا دیا گیا آئی جی سندھ کے معاملے پر مراد علی شاہ نے کہا پوری کابینہ آئی جی کو ہٹانے پر متفق ہے روک سٹار علی زفر نے سما پر پی ایس ایل کے لیے نیا نغمہ گنگنا دیا گانے کی ویڈیو بنانے کے لیے فین سے مدد مانگ لی کہا کہ ایک دانس سٹیپ کی ویڈیو شیئر کریں اب ہم وہی دانس سٹیپ ریکارڈ کر کے بھیجیں تو ویڈیو بنے گی ویڈیا اس کی ویڈیو کا یہ ہے کہ دیکھیں ٹائم ہمارے پاس بہت ہے کم تو گانا تو میں نے بنا لیا گانا میں بناوں گا لیکن ویڈیو اس کا پاکستان کی عوام بنائیں میں بتاتا ہوں کیسے جو میں سٹیپس ڈالوں گا اپنے ٹوٹر پہ ویڈیو پہ ریکارڈ کر کے ایک بیٹ کے اوپر جو اس گانے کی بیٹ ہے وہ سٹیپس لوگ اپنے گھر میں اپنے سیل فون کے اوپر یا اپنے کیمراز کے اوپر یا ایون سٹوڈنٹس کالجز میں اکٹھین ہو کے اگر جس جس کو ڈانس کا شوق ہے وہ ڈانس سٹیپس کریں گے اور وہ ہمیں ایمیل کریں کرونا کے بڑھتے سائے ایشیای سٹاک مارکٹ تک پہنچ گئے کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندھی ہنڈرٹ انڈیکس نو سو پوائنٹ سے زیادہ گر گیا سرمایہ کار سر پکڑ کر بیٹھ گئے کرونا کیسز کو چھپاؤ امریکی صدر کا دورہ بھارت کامیاب بناو بھارتی حکمتی عملی کا بھانڈا گھر کے بھیدیوں نے سوشل میڈیا پر پھوڑ دیا ٹویٹر پر ہیش ٹیک انڈیا ہائیڈنگ کرونا سٹرائک ٹرین بن گیا سارفین نے لکھا کرالہ میں تین ہزار سے زائد کیسز ریپورڈ ہو چکے سرکار ٹرمپ کے دورے پر سچ چھپا کر جرم کی مرتقب ہو رہی ہے بھارت میں پاکستان کی تاریف امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا دورہ بھارت احمد آباد سٹیڈیو میں خطاب کے دوران کہا پاک امریکی تعلقات بہت اچھے ہیں کوششوں کی بدولت مزید بہتری کی آثار نظر آ رہے ہیں جنوبی ایشیا کے تمام ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے استحقان اور ہم آنگی کے لیے پر امید ہیں نئے اچھارڈی جنرل خالد جعوید خان کہاتے ہی بڑا فیصلہ جسٹس پاکازی فائزیسا کیس میں حکومتی نمائندگی سے معذرت کر لی عدالت نے نئے وکیل کو تیاری کے ساتھ تیس مارچ کو پیش ہونے کی دائت کر دی عدلیہ کی آزادی کو کوئی خطرہ نہیں جسٹس عمرتہ بندیال کی ریمارکس قرآن پاک کی صورت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ گمان پر چلنا اور جاسوسی بھی گناہ ہے وفاقی وزیر قانون فاروغ نسیم نے سابق ٹانی جنرل انور منصور خان سے معافی مانگ دی کہا انور منصور بڑے بھائی کی طرح ہے وضاحت کی کہ نئے ٹانی جنرل خالد جعوید خان کی تائناتی پر کوئی تحفظات نہیں اپنے عہدے سے استیفہ دینے کی باتوں کو بھی رد کر دیا بجلی صارفین کو ریلیف دینے کی دیاری وزیراعظم کی زیر صدارت امران خان کہتے ہیں عوام کی مشکلات کا اندازہ ہے حکومت تین سو یونٹ تک استعمال کرنے والے صارفین کو ریلیف فراہم کرنا چاہتی ہے جہاں تک ممکن ہوگا آسانیہ فراہم کی جائیں گی حکومت کی کوشش ہے کہ قیمتوں میں استحقام کو یقینی بنایا جائے صارفین اور صندوں کو مناسب قیمت پر بجلی فراہمی اور توانائی شعبے میں اصلاحات اولین ترجیح ہے اپرل میں دنیا کی بہت بڑی شخصیت ایمل ون کا افتتا کرے گی وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید کا بڑا اعلان کہتے ہیں ریلوے میں انقلاب آنے والا ہے حکومت کا یہ سب سے بڑا کام ہوگا عوام مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں وفاقی حکومت سننے کے لیے ہی تیار نہیں وزیرا رسند مراد علی شاہ کی تنقی کہا ہر غلطی کا ملبا پچھلی حکومتوں پر ڈال دیا جاتا ہے زیادہ بولنے پر مراد سعید کو وفاقی وزیر بنا دیا گیا آئی جی اس سندھ کے معاملے پر مراد علی شاہ نے کہا پوری کابینہ آئی جی کو ہٹانے پر متفق ہے روک سٹار علی زفر نے سما پر پی ایس ایل کے لیے نیا نغمہ گنگنا دیا گانے کی ویڈیو بنانے کے لیے فین سے مدد مانگ لی کہا کہ ایک دانس سٹیپ کی ویڈیو شیئر کریں اب ہم وہی دانس سٹیپ ریکارڈ کر کے بھیجیں تو ویڈیو بنے گی ویڈیا اس کی ویڈیو کا یہ ہے کہ دیکھیں ٹائم ہمارے پاس بہت ہے کم تو گانا تو میں نے بنا لیا گانا میں بناوں گا لیکن ویڈیو اس کا پاکستان کی عوام بنائیں میں بتاتا ہوں کیسے جو میں سٹیپس ڈالوں گا اپنے ٹوٹر پہ ویڈیو پہ ریکارڈ کر کے ایک بیٹ کے اوپر جو اس گانے کی بیٹ ہے وہ سٹیپس لوگ اپنے گھر میں اپنے سیل فون کے اوپر یا اپنے کیمرہ کے اوپر یا ایون سٹوڈنٹس کالیجز میں اکٹھے لوگ کے اگر جس جس کو ڈانس کا شوق ہے وہ ڈانس سٹیپس کریں گے اور وہ ہمیں ایمیل کرنے